اور اب میں موجود ہوں آواران میں یہ ایک بلوچستان کا بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور بہت پسماندہ ہے لیکن میں یہاں پر ایک فوٹبال سٹیچنگ یونٹ میں موجود ہوں بچے یہاں پر فوٹبال بنا رہے ہیں دیکھیں یہ بچہ ہے اور یہ فوٹبال کو سٹیچ کر رہا ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے عبداللہ عبداللہ یہاں آپ فوٹبال کب سے بنا رہے ہو سر تقریبا آٹھ مہین آئے ہیں آٹھ مہین ہے تو تم روز کا کتنا فوٹبال بناتے ہو سر تین بنا سکتا ہوں تین اچھا تین بناتے ہو تو اس کا آپ کو کتنا مزدوری ملتی ہے سر ایک سو نووے روز کا جی ہاں تو آپ پڑتے بھی ہو جی ہاں تو کون سی کلاس میں پڑتے ہو ایٹ آٹھ مہین میں پڑتے ہو اور پڑتے بھی ہو اور تم کام بھی کر جی ہاں ماشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے یہ ایک اور بچہ ہے اور یہ بھی فوٹبال بنا رہا ہے آپ کا نام کیا ہے زکیرہ م messing چھا تو آپ کب سے فوٹبال بنا رہے ہو آٹھ مہینے سر آپ بھی آٹھ مہینے سے بنا رہے ہو آپ بھی پڑتے ہو کونسی کلاس میں آٹھ مہین سر آپ بھی آٹھوی کلاس میں پڑتے ہو ماشاءاللہ تو آپ صرف فوٹبال بناو گے یا میٹرک کے بعد آگے بھی پڑنا ہے انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے فوٹبال بھی بنائیں گے فٹبال بھی بناؤ گے اور پڑھو گے بھی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر سکولوں کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک سکول اچھا ہے ایف سی کا سکول ہے وہاں پہ بھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہاسپٹلز کا بھی بڑا مسئلہ ہے روڈز کا بھی بڑا مسئلہ ہے تو شہر کے باہر جو لوگ ہیں ان کو بجلی بھی نہیں ملتی عوران پاکستان کا سب سے پسماندہ زلہ ہے یہاں کوئی بھی سڑک سلامت نہیں اس علاقے کے لوگوں سے بات کریں تو یقین نہیں آتا کہ وہ ایک ایسی ریاست کے شہری ہیں جس کے آئین میں سب کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں روڈیں کیسی ہیں روڈ تو مطلب اے صحیح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں صحیح روڈ ہی ٹوٹی ہوئی ہے بڑی مسکرہ کے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں مطلب ٹوٹی ہی نہیں کافی ٹوٹی ہے کافی ٹوٹی ہوئی ہے صحیح کہہ رہے ہیں تو تم خود کیوں نہیں بولتا ہے کیا نام ہے منظور احمد ہے روڈ کے بارے میں نہیں بتاؤ گے کچھ روڈ کے بارے میں کچھ نہیں ہے راستہ ہے نہ وجلی ہے نہ گیس وغیرہ ہے کچھ نہیں ہے ادھر تو آپ کو روڈ چاہیے یہاں سے عوران سے بیلا تک عوران سے بیلا تک اور عوران سے تربت تک اچھا تربت تک بھی نہیں ہے نہیں ہے ادھر نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو یار ہاں نہیں ہے ادھر اچھا جی ہے ایسے تو مجھے بھی پتا ہے لیکن میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں ایک اچھا راستہ ہے یارہ تم نے یہ تنی زبردست ٹوپی کدھر سے لیا ہے کراچی سے لیا کراچی سے تو کیسے کراچی گئے بھائی نہیں لائے بھائی تو ادھر روڈ کا مسئلہ ہے روڈ کا مسئلہ ہے تم سکول جاتے ہو سکول نہیں جاتا ہے نہیں جاتے دکان ہے تم سکول جاتا ہے بیٹا سکول جانے کا دل کرتا ہے نہیں فٹبال کھلتے ہو کیا کرتے ہو کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہ دکان آپ کی ہے کاف نہیں ہے اس کا ہے تو یہ تمہیں کو پیسے ویسے دیتا ہے ہاں کتنا دو سو روز کا ہاں روز کا پکی بات ہے ہاں یار تین سو دو کر دو نا یار کیا کرتے ہو یار اتنا تین سو کرے گا ٹھیک ہے چلو السلام علیکم باجان کیا نام ہے آپ کا نبید احمد صاحب آپ موٹر سائیکل چھت پہ چڑھا کے کدھر لے جا رہے ہو ادھر ہی ہوتا رہا ہے آوارن میں ہب چوکی سے لے کے آئے جی تو کہاں سے لے ہو ہب چوکی سے سر اچھا ہب چوکی سے جی تو روڈ ٹھیک ہے روڈ کے در ایسے روڈ موڑ نہیں ہے گاڑی کا حال دیکھو روڈ بھی نہیں ہے رستہ بھی خراب ہے جی آپ چوکی کتنی دور ہے یہاں سے یہاں سے چھ گھنٹے کا سفر ہوگا تو چھ گھنٹے کا سفر ہے تو روڈ ٹوٹا ہوا ہے روڈ ٹوٹا ہوئے ویسے ہی چار تین ساڑھے چار گھنٹے کا سفر ہوگا اب روڈ بھی نہیں ہے اسی لیے چھ سات گھنٹے کا سفر ہے اور آپ کا گاڑی بھی تباہ ہو گیا گاڑی بھی تباہ ہو گیا اور آپ کے پورے چیرے پر گرد و غبار ہے جی اچھا تو تم سکول جاتے ہو جی نہیں سر میں نہیں نہیں سکول جاتے کیا کام کرتے ہو میں کلینڈری کنٹکری کنڈیکٹر ہو اچھا تو کتنی کمائی کرتے ہو جی ہم پانچ سو آپ ادھر ہی رہتے ہیں کیا کرتے آپ ادریس میں دوبائی میں باہر ہے دوبائی میں دوبائی میں رہتے ہو اچھا تو یہاں پہ آپ ادھر کے رہنے والے ہوں ادھر کیا مسائل ہیں مسائل تو کوئی نہیں روڈ مقام مسائل ہے کچھ سسٹم نہیں کچھ بھی نہیں ہے چاچا سلام علیکم چاچا جی کیا نام ہے آپ کا عبدالسامد عبدالسامد صاحب آپ کی موٹر سائیکل تو بہت زبردست ہے تو یہ موٹر سائیکل جس روڈ پہ چلاتے ہو وہ روڈ صحیح ہے یا ایسی ہے روڈ صحیح نہیں ہے روڈ کا حالت تم کو خود دیکھ رہے ہیں تو آواران میں یا اور کیا مسئلہ مسئلہ بہت انہیں پانی کا مسئلہہ روڈوں کی مسئلہ یں hiusросپیٹالوں کا مسئلہ اس پیٹالوں کا مسئلہیں ھم rats یہ ہس نے یہ ہسپتال تو ہے لیکن اس میں ڈاکٹر نہیں ہے اتنا ڈاکٹر نہیں ہے کہ ہوچ کا ڈاکٹر تو ہے آیا پند� Ladies that is that the emergency کا کچھ مصلاح ہوئیں گے کچھ نہیں نہیں ہوئیں گے یہ تو یہ س własہلو نہیں ہے چاچا السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد اسحاق تو آپ کچھ بتائیں گے ادھر عواران جو ہے یہ بلوچستان کا اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے تو ادھر کیا مسائل ہیں یہاں سے مسائل ہیں بہت ہیں یہاں نہ روڑ ہے نہ بجلی ہے نہ اسپیتال ہے دوائی نہیں ہے دوائی ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے یہاں تو ایک سرجن ڈاکٹر کی ضرورت ہے یہاں جو لوگ مریض ہوتے ہیں اپریشن کے لئے کراچی تک جانا پڑتا ہے پہلے تو ایک سرجن تھا وہ کون تھا اس کا نام اس کا بھی ٹرانسپر ہو گیا ابھی آج کل جو مسائل ہیں کراچی میں جانا پڑتا ہے روڑ یہاں جو مریض تو مریض ہے بجلی کتنی ملتی ہے یہاں پہ بجلی یہاں تو ہے ہی نہیں بجلی ہے تو ایک جرنیٹر ہے جرنیٹر کبھی خراب ہے کبھی دو تیچار گھنٹہ ملتا ہے کبھی خراب ہے ہے تو بجلی ہے تو بجلی اتنا نہیں ہے تو لائٹ بھی نہیں سل سکتا ہے لائٹ بھی نہیں تو یہ آواران جو ہے یہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے جتنا پورا فاتا ہے فاتا کی جو سات اجنسیاں تھی تو یہ اس سے بھی بڑا ڈسٹرکٹ ہے لیکن یہاں پہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں ایک ہسپتال جو ہے وہ ہے اچھا ہے اس کو پاکستان آرمی جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ڈاکٹر بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن اس ہسپتال میں بھی بجلی کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ جو بجلی کا نظام ہے وہ بڑا ڈسٹرپٹٹ ہے آپ کا کیا نام ہے اتاولہ اتاولہ کیا کام کرتے ہو ڈریوری کرتا ہوں سر کیا چلاتے ہو یہ ڈبل ڈور یہ ہی تو یہ تمہاری اس کی گاڑی کی حالت تو بہت خراب ہے کیا وجہ راستہ نہیں ہے سر سوار راستہ کھڑا ہے کچھا ہے سڑک نہیں ہے کھڑے ہیں کھڑے ہیں جی تو گاڑی کدھر کدھر چلاتے ہو آپ اواران سے کدھر جاتے ہیں کتنا راستہ بنتا ہے راستہ کتنا کتنا فاصلہ ہے تقریبا سو ستر ہوئے گا تو کتنی دیر میں کبر کرتے ہو یہ دو گھنٹے ساڑھا دو گھنٹے پہ جی تو یہ پہلے تو روڈ تھی کوئی دوزار پانچ میں چھے میں تو بنی تھی روڈ روڈ نہیں تھا جب ہم نے دیکھا ہے سارا کچھا ہے روڈ میں پکا یہاں پہ نہیں ہوا تھا اور کیا مسئلہ ادھر بجلی ہے نہیں ہے اچھا پانی ہے پانی بھی نہیں ہے کوئے سے نکالتا ہے کوئے سے نکالتا ہے وہ پھر بھی تو مسکرہ کے بات کر رہے ہیں بڑی حمد ہے تمہاری کیا کرے مجبور یہ اواران میں ایف سی ساؤتھ پلوچستان نے ایک سکول بھی بنایا اور وہاں اسادزہ کا بھی احتمام کیا ہے اسلام علیکم سار آپ کا نام کیا ہے والیکم السلام عمران بھائی آپ یہ جو سکول ہے یہاں پہ آپ ٹیچر ہیں جی بالکل اچھا تو یہ جو سکول ہے آپ کا ابھی تو خیر یہ بند نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ کتنے سٹوڈنٹس ہیں یہ تو فیلال ابھی کرونا کی وجہ سے بند ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ چار سو پچاسی سٹوڈنٹ ہیں چار سو پچاسی ہیں اور ٹیچرز کتنے ہیں ترٹی تیس تیس جی بالکل تو ٹیچرز کافی ہیں یا آپ کو مزید ٹیچر چاہیے ہیں مزید کوالیفائیڈ ٹیچر کی ضرورت ہے ہمیں سے یہ جو اواران ڈسٹرکٹ ہے یہاں پہ جو سکول ہیں یہاں پہ ٹیچرز مل جاتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نہیں یہاں پہ ٹیچر کی بہت سٹوڈیج ہے صحیح نہیں ہے ٹیچر کوالیفائیڈ نہیں ہے اورنہ یہاں پہ وہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آلات ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ زیادہ کو اپریڈ نہیں کرسے آپ بھی ٹیچر ہیں جی یا سر کیا نام ہے آپ کا حکمت اللہ حکمت اللہ صاحب ادھر ٹیچرز کی کمی کیوں ہے اتنی زیادہ سر ہمارے پار ٹیچرز کی زیادہ کمی ہوتی ہے یہ کیونکہ یہاں پہ سر ہمارے پر لوکل ٹیچرز کوئی نہیں ہے ہم ایسی کے آلکاریز کو سامبال سکتے ہیں سر دوسرا ہم لے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ہم اپنے ایسی کے ہیں اور یہ لوکل ٹیچرز کے ہمیں ضرورت ہے لیکن وہ یہاں پہ موصل نہیں ہو رہے ہم لوگوں کو سر کیوں کیا وجہ یہاں پہ سکول نہیں ہے کالج نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹیچر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے سر یہاں پہ کالج کی ایسی کوئی انظامات نہیں ہے کالج ہے نہیں یہاں پہ سر کے ٹیچرز ہم نے دے آج آئی ہے یہاں پہ پڑھائی کروائے تو اس لئے ہم لے کوئی اس کو خود انڈل کر رہے ہیں تو لوکل ٹیچرز کے ہمیں ضرورت ہے لیکن وہ یہاں پہ نہیں مل رہے ہیں بچے یہاں پڑھنا چاہتے ہیں یا سر بچے کافی شوق سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے سر کے ٹیچرز مل جائے تو آچھا بات ہو کہ سر بچوں کی مسئلہ بچ جائیں گے اور بچوں آگے برکی بچے آگے ترقی ہو جائے گے بچوں کی یہ عواران میں ایک وومن وکیشنل ٹریننگ انسیچوٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں بچیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور کپڑے سی رہی ہیں بیٹا السلام علیکم کیا نام ہے بیٹا آپ کا صدرہ تو یہ آپ کب سے یہ یہاں پہ کام کر رہی ہو ایک سال ایک سال سے تو یہاں پہ آپ کو روزانہ کتنے پیسے ملتے ہیں روزانہ نہیں مہینے کے ملتے ہیں کتنے ہزار اچھا کافی آپ کے لئے ہزار 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 کیوں اور چاہیے اور چاہیے بیٹا آپ کیا کر رہی ہو در سر ہم سیپارہ پڑھتے ہیں سیپارہ پڑھتے ہو سیپارہ بھی پڑھتے ہو گوڈ بیٹا آپ کا نام ہے نایاب نایاب تو آپ ادھر کب سے کام کر رہی ہیں ایک سال ہو گیا ہے تو آپ پڑھتی بھی ہو جی سر کونسی کلاس میں ابھی پسٹیر پسٹیر میں پڑھتی ہو ویری گوڈ بہت شاہباز یہاں پہ ہے کولیج آپ کا جی سر کولیج ہے لیکن پڑھا ہی نہیں ہے وہ کوویٹ کی وجہ سے بند ہے اچھا تو آگے کتنا پڑھنا ہے آپ سر آگے پور پڑھنا ہے کتنی پڑھنا ہے تقریباً سولہ سولہ پڑھنا ہے کیا بننا ہے کون سا سپیشلائز کرنا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ سائنس پڑھتی ہو جی سر میری گوڈ تو ساتھ میں یہ کپڑے بھی سیتی ہو آپ جی سر شوک ہے اس لیے بہت اچھی بات ہے میں آپ سے بہت امپریس ہو گیا ہوں اور یہ ہے عواران کا ڈی ایچ کیو ہاؤسپٹل یہاں جدید مشنری تو موجود ہے لیکن ڈاکٹرز پورے نہیں اس وقت میں ڈی ایچ کیو ہاؤسپٹل عواران کے لیبر روم میں کھڑا ہوں اور لیبر روم مجھے خالی نظر آ رہا ہے خالی کیوں ہے یہ ہم پوچھتے ہیں یہاں کے ایم ایس آپ کا نام کیا ہے ڈاکٹر امیر بخش کمبرانی ڈاکٹر امیر بخش کمبرانی صاحب یہ بڑا زبردست ہاؤسپٹل ہے لیکن لیبر روم خالی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ کوئی گائنیکلوجس نہیں ہے اور لیڈی میڈیکل افسر بھی لیڈی ڈاکٹر کیوں نہیں ہے ڈاکٹر یہ کہ سیکٹری ہیلتھ صاحب جب وہاں سے اپوائنٹ کرتے ہیں تو لوگ ادھر آنے کو تیاری نہیں ہوتے جو ڈاکٹر ہزاراتے ہو کر رہے ہیں آوران کافی دور ہے ہم لوگ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں وہاں پہ سیکیورٹی کی کچھاتے ہیں علانکہ اللہ کا شکر ہے یہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت پورا ہم نے علاقہ ہے یہاں پہ پاک آرمی کے توسط سے جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ بہترین چل رہے ہیں تو یہ ہسپتال جو ہے اس میں بھی پاکستان آرمی جو ہے وہ آپ کی مدد کرتی ہے بلکل وہ جوارڈینیشن کیونکہ میرے پاس اس وقت سرجنس بھی نہیں ہیں نرسنگ میں جو ٹیکنیکل بند ہے جیسے ای سی جی ٹیکنیشن آپریشن ٹیٹر کے ٹیکنیشن ان کے بندوں کی توسط سے میں سب کو چلا رہا ہوں آپ کبھی مجھے پہلے بھی ملے تھے بلکل جب ارد کو ایک ہوا تھا سپٹیمبر ٹو تاؤزن ٹرٹین کو اس وقت میں اسے میڈیکل افسر کام کر رہا تھا تو اس کے بعد میری پرومیشن ہوئی تھی دوہزار پندرہ کو پھر میں بینگ ایم ایس اس وقت دوہزار پندرہ سے ڈیچکوڈیل کر رہا ہوں تو آپ تو یہی پہ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور کتنے ڈاکٹر ہیں اور میرے ساتھ پانچ ڈاکٹر ہیں تو پانچ ڈاکٹر ہیں آپ کو اور کتنے ڈاکٹر چاہیے مجھے تقریباً جو میرے ڈاکٹر ہیں وہ پانچ چاہیے اور پانچ لیڈی میڈیکل افسر چاہیے اور کیونکہ جو الیچوڈی کی پاسٹ ہیں وہ بھی خالی ہیں کم از کم چھے الیچوڈی کی جگہ اگر تین الیچوڈی ہونا تو بھی کام چل جائے تو اب آپ یہاں پہ جو خواتین ہیں تو لیڈی ڈاکٹر نہیں ہیں تو وہ کدھر جاتی ہیں وہ دو جو الیچوڈی کنٹیکٹ پہ انہوں نے رکھتے ایچارے کے پروجیکٹ پہ وہ اس وقت میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک میڈوائیف ہے اور جو دو الیچوڈی وہ نارمو ڈیلیوری کروا رہے ہیں باقی جو جتنے بھی کمپلیکیٹڈ کیس ہوتے ہیں وہ میں کراچی رفور کرتا ہوں کراچی یہاں سے کراچی کس طرح جاتے ہیں لوگ ایمولینسز کے طرح کتنا فاصلہ کتنا ہے فاصلہ تو تقریباً تین سو کلومیٹر ہے لیکن یہاں حواران سے جاؤ اور جاؤ سے بیلہ تک جو راستہ ہے تین گھنٹے ہمیں ادھر لگ جاتے ہیں تین گھنٹے پھر وہاں سے کراچی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو سڑک بنانے کی ضرورت ہے سڑک بنانے کی بھی ضرورت ہے اور آواران سے بیلہ تک آواران سے بیلہ تک اور یہ ڈی ایچ کیو ہسپٹل آواران کا آپریشن تھیٹر ہے پیچھے آپ کو جو ایکپمنٹ نظر آرہا ہے بڑا موڈرن ہے بڑا لیٹسٹ اکپمنٹ ہے اور یہ ہسپٹل جو ہے یہ یو اے ای کے تعاون سے بنا ہے لیکن یہاں پر آپ نے جیسا کہ سنا کہ ہسپتال کے ایم ایس بتا رہے تھے کہ لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن یہاں پر پاکستان آرمی کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں نظر آرہے ہیں موجود ہیں یہاں پر اور ایک سرجن ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھی مہاری صاحب موجود ہیں زیشان صاحب آپ سرجن ہیں جی میں سرجن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو لیٹسٹ اکپمنٹ ہے یہ تو یہاں پر موجود ہے لیکن ڈاکٹرز کی کمی ہے تو یہ کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے کمی تو اس میں اگر جو آپ دیکھیں سیویلین گورنمنٹ اگر وہ اس میں اپنا رول پلے کرے تو ایس فار یعنی ڈی ایچ کے میں تمام فسیلیٹی اویلیبل ہے آپریشن تھیٹر بھی اویلیبل ہے لیکن لاسٹ یعنی ون ایٹ سے کوئی بھی سیویلینڈ سرجن اویلیبل لی ہے لیکن یہاں پر آرمی کی طرف سے ایس ٹی سی بھی اسٹیبلش کی گئے گیا جس میں ایک سرجن یعنی جو میں خود دیا یعنی یہاں پر آیا ہوں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایسٹ بھی اویلیبل ہیں اور ایون کے میڈیکل لیلنس اس کے لیے میڈیکل سپیشلیسٹ بھی اویلیبل ہیں اور ایک ایسی ایفٹی جو ایزے ایمو یعنی یہاں پر تمام یعنی پیشنٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ ہاسپیٹل کب سے آپریشنل ہے یہ جو بنے ہیں وہ 2010 میں اس کی اناغوریشن ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ 2013 میں اس نے پروپر اپنی ورکن سٹارٹ ٹی ہے یہاں پر روزانہ کتنے پیشنٹ آتے ہیں روزانہ یہاں پر جو پیشنٹ سیویلین پلس یعنی انکلوننگ آرمی اراؤنڈ یونی تو انڈر تو ٹو فیفٹی پیشنٹس یعنی دوزانہ ریپورٹ کرتے ہیں اوپی ڈی میں اچھا تو یہ جو ایکوپیمنٹ ہمیں بڑا لیٹس نظر آ رہا ہے اس کی منٹیننس کیسے ہوتی ہے اس کی منٹیننس کے لیے یہاں پر پروپر آرمی کی طرف سے اوٹی سٹاف آویلیبل ہے جو ان چیزوں کی دیکھ پال بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ انہ سیٹیسٹ ہے کہ کوئی بھی مشین جس میں کوئی فالٹ ہو کلیبریشن کا کوئی ایشو ہو تو جو انہ سیٹیسٹ ہیں آرمی کے وہ ان کو یعنی کلیبریٹ کرتے رہتے ہیں باقی پروپر یعنی اوٹی کے لیے سپیسیفیک یعنی سٹاف آویلیبل ہے بجلی ہاسپٹل کو پروپر لی ملتی ہے بجلی کا تھوڑا سا یہاں پر ایشو آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو وابڈا کی طرف سے جنیٹر ہے اس کے سپیسیفیک ٹائمز ہیں اواران میں کئی سرکاری محکموں کے دفاتر موجود ہیں لیکن ان دفاتر میں عملہ نظر نہیں آتا یہ گھوست ملازمین بھاری تنخواہیں وصول کرتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے یہ ڈسٹرک ہیلتھ آفیس اواران ہے اور یہ بند ہے ادھر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا اندھر کوئی ملازم نہیں ہے تو یہ میں اس لیے اس جگہ پہ آیا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں اواران میں بہت سے جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں بہت سے ملازم جو ہیں وہ بھرتی تو کیے گئے ہیں اور مختلف دفاتر میں تقریباً دو ہزار سے زیادہ ملازم ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے دفتر بند ہوتے ہیں اور زیادہ ہے زیادہ کوئی ڈیٹس ہوگے کریم ملازم جو ہیں وہ دفتر میں آتے ہیں باقی کوئی نہیں آتا یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی دفتر بند آئے تو ابھی میں نے آپ کو ڈسٹرک ہیلت آفیس اواران دکھایا یہ بورڈ لگا ہوا ہے لیکن جب یہ جو تیر کا نشان ہے اس کی سیدھ میں ہم گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو بند تھا وہاں پہ تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ یہاں پر اواران میں بہت سے جو محکمے ہیں ان کے دفاتر موجود ہیں لیکن وہاں پہ کوئی ہمیں ملازمین یا لوگ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے بائیس سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ کاغذوں میں سرکاری ملازم ہیں لیکن صرف ڈیٹھ سو کے قریب افراد جو ہیں وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو یہ ہے صورتحال اواران کی